شکریہ تشریف لا رہے ہیں جناب اے در آئے عباد اللہ عباد اللہ جیتے رہو صدا جیو ہزار سال جیو ہزار سال جیو رل رل کے مرو لک سال مطلب بندہ کوئی نہ دنیے دروے تو کلہ رہ جائے ماشا اللہ اتنا اچھا کامبینیشن پینال بے لہا سامنے پھر کٹیا گلہ کرنے کپڑے کانسلر آلے پاہنے گلہ مجھے دروے موڑا ہلا ہے وہ تو مچھا منایاں اوٹے چنیلو لگے گا بنگالن بے واؤ گئی چھے انہیں بے واؤ گئی چھے انہیں بے واؤ گئی اے در بے کھو میں تک اے سب آنے مانتے گئی گا میں تنو موڑا ہلا ہے موڑا ہلا ہے اور انہوں نے جانجے پتا سی کس طرح لے کے گئی سا ایسے تھی انہوں نے گھڑیاں میں چھے گاڑیوں میں اے در منو ڈبنگ کرنی بہن دیا نا نا جنٹری ہے نا جانجے گھڑیاں جنٹری پرفیوم مکا بھی ہوئے دو نمبو ہی کیتے ہیں ڈبنگ کرنی بھی ہوئے دو نا یہاں تو بول ہے اور بھی ہلا ہے نہیں نہیں سا لبوں میں چھیڑیاں تھا بڑا لوکان یہاں جنجے تھے جانجے تھے اس سے یہاں جیں گئی گھرکا ہے کہ ہیں اس جنجے ساں گئی سے انہوں بابستل پیٹ کے لائے کے لائے ساں اس گل کا فیدا ہویا ہے کچھ فیدا نہیں ہے نوکسالتے ہوئے تھا میں یہ کہہ رہا تھا اللہ اردو کہ میں نوائے وقت نہیں پڑھتا میں بھی کمتا ہوں وقت کیوں بھی آرہا ہے میں نے شرمندہ جا کرتا ہی ہوندہ کئی سالہ دو کیتا ہے لگتا نہیں گاجر بدھی میرے پرانے لگتا نہیں دلیو چوکے ہتھے آگئی ہے اللہ صاحب تسی سے میرے ہتھی ہی پہنگا تھوڑی تھوڑے دار تک میرے پہنگی پہنگا میں نے لے جاؤں یہاں سے نہیں 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 میں کوئی ڈرنا ہے نا کوئی لے جاؤں میں ڈرنا بھی والا جو کچھ چیز نے نکل کے لڑ جائے اللہ صاحب جب کسی کو کچھ شہنا نہیں ہوتا نا آجے نہیں آجے کتھے دالیا رانک میلا میرے پہنگا پہ رہا بیٹھے نے ہسیہ کھٹے کرو چار دن کی زندگی پھر آہ ہو جی ہنیری رہتا ہے اللہ صاحب تا مو گورنل ویکھو لگتا ہے اردو دا پانچ بایا ہے میرا تا دس پہن دا ہے یہ تا مو گورنل ویکھو تا نہیں دستا بھئی مٹیان لوگکاں تو اللہ بھی تا ہندیرے آ آہ 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 بابرا اے دا مطلب میں مو نہیں ہے تینیرہ اور اللہ ہے بھئی مٹیان لوگکاں میں پہ چھے ہیں ہوجی لوگ اندے ہی نہیں باپر میں پی چھوٹا ہرہا کہ نمبو نے چھوڑا یوں ہلکی ہلکی بابی سے کوئی پوچھے گا بابی جان بہت اچھا کون سا پرخیوم ہے یہ بیٹے شکنجبین ہے ارمیس شکنجبین البیلا صاحب تیون سیو لائز ہو جنی نیتے پندہ چرین دیسان بھمبا یہ ہو جائے لاؤنا جو تھو نگنا چار پانی کتے مار جانے انہا انہا میں صرف ایسوا سے دسازی بھی تجھے تالیے ہو جاؤ میں البیلا صاحب کے ساتھ ہاں یہ کودر بھی بیٹھا ہے آپ نے برادری جتھے ہوئے ریا تنی نا جاندہ بھائی جانا جانا سوتا ویڈیا ہو آگئے اور بھابی جان کیسی آپ لیتاس امان لہا سو پچھے گئے سڑو کیسے ہو تجھے امان لہا سو پچھے گئے گا ہون ٹھیک ہو اب مہنلہ صاحب ایک ڈرامیج کہہ دے نے کہہ دے تسی میں نے ہی کہی جان دے ہو ہسپتال اللہ لے کہہ دے نے او کی کیا دی چی ہسپتال اللہ لے کہہ دے نے میرا خل کوئی توانے بارے جو پیارے دوستو ہلو ہلو مجھوائے کریں خاموشی سے رام رام میربانی جناب حکم کرو جناب تنتے ہیں ٹیلی ویژن ریڈیو اور الہمرا وابڈا ہو اس کے اندر بڑے بڑے اچھے شائر ہمارے ہوتے ہیں جناب کی بلا احمد ندیم کاسمی صاحب مونیر نیازی صاحب ایک صاحب ہوتے ہیں جو پرگرام کو کمپیر کرتے ہیں جو آدمی کمپیر کرتا ہے پرگرام کو اسے یہ شاک ہوتا ہے کہ میرا لکھا ہوا کلام لوگوں تک پہنچے شائر نو لیٹ کر دے اور کم از کم ایفیدہ سٹوڈنٹ نہیں سمجھ باندھا تشریف لاتے ہیں جناب مونیر نیازی صاحب ہماری خوشکی سمتی کے آج ہم میں موجود ہیں ان کے تشریف لانے سے پہلے مجھے اپنا لکھا ہوا شیر یاد آیا اور حرامے لفظان دے کوئی مقصد یا کوئی پتہ لگے کہ کی کی ہے چلی فغان پہ تشتریے کنندے جبین لالائے رخِ است مڑ کے دیکھا تو تھا غالباً چودہ آگست فغان پہ نہ جھاک تشتریے سمندرے شجرِ فغین مڑ کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا مجھے پڑے لکھے یہ دیں 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 ایک مشاری ہوتے ہیں منٹو پار کے اندر پرانے پرانے باب بے امبر سار دے لاہور دے پک گاں بدیاں کرتے لاغ کے گلاں چے پکھیاں آتاں چے پڑیاں ساریاں گرمیاں پندائے ہندہ آچے دیں دیں انہوں نے بھی قادمی پرگرم کمپیر کرتا ہے لاپا دید جنہا ساتھا شیر نہ سننے سی ٹانٹ مل دینے دیں بھوٹا کان ٹوٹا ٹانگیلہ چلت رہا ہے شائر آگیا ہے سلام علیکم اے جڑے اردوالے شائر نے انہوں پھینٹی لانی چاہی دیں اے عورتان دی شان چی شیر لہ دینے تمہاری آنکھیں ہیں کہ کانل کے پھول تم چلتی ہو بہاروں کی ہوایں سیکھتی ہیں تجھ سے چلنا اے عورتان دی تھلے لاکے شیر لہ دینے انہوں پھینٹی لانی چاہی دیں میں پہلا شائر ہوں جنہیں تڑی لائیے محبوب بنوں تھریٹ کیتا ہے شیر عرض کیتا ہے عرض میں کیوں کروں میرے ناؤں پتر نہیں میں شیر حکم کیتا ہے کہنے دے لام لنگ جانیے نون نیمی نظر کر کے سین ساڑھے والتے کے آنے نہیں آئے 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 پہ پانے دینگا کم ٹک تیری لام لہ دینگا آر سنگار تیرا کہنے دے سین سرودہ بوٹہ ہوا لگے پر ڈولدہ نہیں ایسے محبوب تے لانت پہ جو آواز مارو اگو بولدہ ہی نہیں ٹیلی ویجن پہ لڑکیوں اور لڑکے جو خبریں پڑھتے انہوں نے ہرطال کر دی کہ ہم خبریں نہیں پڑھیں گے لڑکے سے کہا کہ بھئی وہ خبریں پڑھنی ہیں بھئی آپ نے بھئی ہم کیسے پڑھ دیں ہماری یونین کا فیصلین ہوا ابھی تک آئیم سوری لڑکی سے کہا بی بی آپ پڑھ دیں ہم کیسے پڑھ دیں جب تک ہماری یونین کا فیصلین ہوگا سوری دیڑھ دو سوری ہم نہیں پڑھیں گے انہوں نے بڑا گوسہ جڑے خسرہ پہ جان جا رہے ہیں انہوں نے بلایا کہ خسرہ صاحب خبریں پڑھ دیں ہماری یونین کا اللہ نے کہا سوئے میرے آتھ ہے سارجن میں کدھی بھی خبریں آتھ نہیں لایا انہوں نے کہا کوئی ایسی گال نہیں چھ ساتھ دوہ شیف کروالا کیمرے کے بیٹھ جا خسرہ صاحب اپنے اندازے چھے کسنا خبریں پڑھ سب میرے پینا پرا میرے ویرز رگ گیا جو خبران دے ٹیم ہو گیا اللہ دے کس میں سلام آباتو ہیں انہیں سخت آڈ رہے ہیں نہیں انہوں نے آکھے ٹوٹ پینے جو انہیں کس نے جلوس کر دیا یا بینک کو لٹایا یا آگ لائے پاہ میں کو اپنا میں پاہ میں بگانا ایدو جو کوئی لحاظ نہیں ہے ایسی گولی مار دیاں گے پاہ میں میرا ویر ہوئے اے خبرائی جڑے مستنڈے منڈے کوڑیاں انہوں چھیڑ دینے ٹوٹ پینے پلے کے چھ سانویں چھیڑ جاندے اے خبرائی مازر دینال بزار حسن ویچ آگ لائگ گئی آٹھ نو کینٹے دے بعد آگوں تے کابو پایا ہے انہیں خبرائی آگتے دے کابو پا لے ہون عملے تے کابو نہیں پایا جا رہے لو انظر موسم دا آل سن لو با جی بوشرا تو میری پیان لگنے اللہ دی قسمیں دے گے کی لکایا گر جے چمک سیال کو اٹھ بچانا ہے نا چکڑ میں نہیں کر دیکھ گئی سیال کو بڑی میروانی شکریہ جی ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے چاند رات کو ذرا تپکاتی فرق ہوتا ہے مارڈل تاؤن اسلام آباد گلبرگ یہ رئیس پڑے لکھے لوگ اے گڑڈی چی بیٹھ کے لڑ دیں ناوکران سامنے بچے ہیں سامنے نہیں لڑ دیں گڑڈی چی پڑے پیتے ہیں ہاں آپ بتاؤ کیا ہوا تھا میں نے ہمیشہ تمہیں ٹالریٹ کیا ہے میں نے بھی تو کیا ہے دو میں پڑے لکھے ہوں دیں نا بیوی نے بھی ایم اے کیتا ہوں دے میہ بھی بچے رہا تھرڈی ایر چو نسیہ ہوں دے اور ہوتل آگے چائنی چائنیس کھاؤگی نہیں بھاڑ میں جاؤ اور انپڑ ماجہ سا جا آدمی جیتھے نہ جگرافیا پڑیا نہ ہسٹری پڑی دل بھی ساف موووی ساف جتھے گو سا گیا لاری ہے گتوں بھڑے تلاک لائنی ہاں ہونے ہی لائن یہ انہیں ضروری ڈاکومنٹس نے انہوں کار جا کے دے وہ انہوں لڑ دینے کی تانگی اللہ فائدہ چوکے جاندہ ہو تینہوں تانگ کردہ دا میری حال چال یہ جی تو ٹھیک ہو لائے ہو اب ایک صاحب ہے دکان بند کر کے گئے گھر پہ مرد حضرات لیٹ جان دینے نا تے عورتہ انتظار کر کر کے سون جان دیا بچاریاں وہ در وہاں کھولو ہے وہ در وہاں کھولو وہ در وہاں نہیں کھولنڈے اور بندے ویم ہی بڑے اندھنے چھے بھی آز دیتی تو وہاں کیوں نہیں کھولنڈے چیتھاں میں چو دے ہو رہا ہے وہ اندر پکھا تے چلنڈے توسی کدر ہو ہمار گئے ہو ہونڈ ہوڑ کھولا وہ اندر کون ہے وہ شوانگ وہ میں آپ باتاتا وہ اندر کون کون ہی ہوئے ہون بیوی آئی ہونے سیر بنی ہوئے اور تان دی آدھے تو دی چھوچنگیاں پلیاں خوشباش کمیٹیاں کڑ دیاں کپڑا خرید دیاں دیکھا خاند آو گلی نکر پرتا ہے سیر بن کے آئے پپو بلینٹ کھا گیا ہی کدھی خوش کبری دی گال نہیں دوسنی یہ تانگے جو بیٹھنے تو کبرا آئے ہی جانے ہیں وہ آلے کار گیا ہے نا تانگا اللہ اللہ کر کے اول تے تیار ہی جلدی نہیں ہونا دے سی اور تاں پڑیاں لکھیں تے رام نہ تیار ہوئی دی نا کوڑ پایا اچھے والاں لے بریش میں ٹھیک ہوں چلیں آپ تریقشہ لیں گاڑی نکالے کتر تیک بچہ ہوں نا چلو ٹیم ہوں چلو بھیلے چلو دے سی اور تاں چلو بلو بھا گیا بالا کتھے یا تایا بھا گیا چھے کینٹے لاؤنیا تیار ہوں چھے پھر نکلن لگیا نمی مسئیبت جندرہ کو آج گیا تسی جاؤ میں رہی نیاں پھر یہ اللہ اللہ کر کے تانگا پہنچ ہی گیا بیا لے کر کمبڑ بھی لالو یا بھی لالو تایا بھی لالو تانگا چلا گیا بلو بچے رہ گیا کبڑ رہا کے سامندھنو کہنڈ نہیں ہوں نیاں میں پرابا کہاں ہوں 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 وہ کی کہنڈ نہیں ہے ایک کبڑ نا کوئی نہیں ہندہ جاں کہاں ہوں ہوں نے بی بی نے دروازہ کھولیا ہے اے میں تو آنے پیوڑا نوکڑا اٹھانہ مال دیتی ہوں نے کھولیا ہے کتھے گیس ہو میں نے سب پتہ دروازہ کھولیا ہے پاگل دی پتر تسکے چاچے والو بھے پاگل دی پتر نوے دے روٹی لیا ہو اور مرد حضرات لیٹ جاندے نا کرامیچ تے اپنی پادن دنے پریشانی کے عورت چیک نہ کرے میں کنے بجے ہیں روٹی لیا ہو انہوں نے لکا بھی خراب ہوندہ کھول دے تھا لے انہوں نے تو تیریاں ہی نہیں جانے ہیں سکھی سروسہ ماشاءاللہ انہیں اچھی جتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نا سارے انہوں محول خراب کر رہا چھا فیملی یا اٹھ کے جان تو کھلا بیٹھا دی یہ آپ نے بولیا جنے لیاں دیا نا ٹکٹ خرج کیوں کندہ چالو کادلی آئے ہیں میرا پرا کوئی کام نہیں کردہ بسن تنہیں تکانی کوڑھوندہ کوٹھے تھے نا سرانے اٹ راکے پیچھے بیندہ رہے اور دو منٹ کٹ جائیں گے ہمارے کل ڈراما شروع رہے پلنٹی کارنر اگر آپ تشریف لائیں گے ہماری حوصلہ افضائی عزت افضائی ہوگی انتہائی شکریہ انہوں نے روٹی کھا لیا انہیں اپنی پریشانی پسوری کے میں بانی سالن دے مزداد بی لون لیا لون لون لیا انہوں نے لون لیا اندھا نمک میرا پیو لیا ہے میں نے کہنے یہ زیمان جیو کے میرا گر کو گیا ساری دنیا شاپنگ کرنی مرنی میرا بایییتیم جو اٹھا میں مرن جو گیا باییی مرن جو گیا تاڑا بیرا گر جی تیم ہو وہے دنیاں میں دنویں تانش کھٹے میں آیا دوستان میں اتھریاں ہوتے تھے جن کی ہوتھیں گئی اس لیے میں آسل بیرا گرگ ہو گیا اس لیے پرانے پانے پرانے نے موتا لانا ہے جیسے کیرے جمعیں ہی نہیں بیرا گر کے نم سے کچھ لیا گئے تھے تیرے کہا رہا کے نام بچے جمعیں میری جان بخشتے ہیں ان میں چکی کٹنے باز میری جان چھڑتے ہیں ان بس ٹی کے لوال لائکر میری جان نہیں اسری کے عامل دانا خورا آگ ملی میری جان مہا پی تو کنچنگی پلی موٹی تازی ہے اس لیے تیرا بیرا گر کمیٹیاں پو آپ آئیں کہتے ہیں تیرا ککھنا رگے میں آئکہ نہیں لگ رہے میں مائی جان بس مائی جان بس میں آئکہ جاؤں ہاں تو تاش کھین پتے کی نہیں جائے کہ باپ آئے تو کھین آئیں بیرا گر کھو گیا اور دیسی عورتان وچاریاں طلاق بھی نہیں تھوڑے کیتے ہیں لنے میں وہاں ڈپڑا آنے دولی جو پایا میں کس مو نہ مگایا تھے تیرا بیرا گر کھو گیا اور پورا ملہ سر تک رہی پاکتے بزر ہوتی تکھا رہاں دے میں گئے بالان چکل ہو آ لیا میں آئے تو وڈی کو ہی لیا جانئے بس آپ نے باقی دے بچے گین لیا میں آئے تو مرے کتھو پار دی پھرنگی میرا پڑا چنگا پڑا ڈاکٹرے کراچی ویچے میں آئے پاہ میں ایزا لے دن سیویاں دے گلو کو پاپا کھاوانے کو میرا آتھا فرنا شکریہ جائے تھوڑا سا میں آپ کو سنگروں کی آوازیں سناتا ہوں ہماری بڑی موزز شخصیت جناب مہتر مہدی حسن صاحب گفتگو کیسے وہ فرماتے ہیں اور گاتے کس طرح یہ جو غزل ہے میں آپ کو سناتا ہوں یہ غزل یہ غزل جو ہے انتہائی مشکل ٹھاٹنے ہیں تو آپ یہ سنیں غزل ہماری بڑی موزز شخصیت جانبا ستا ستا کے ہم ستا ستا کے ہم بے قرار کرتی ہیں تمہاری آدھی بہت بے قرار کرتی ہیں ستا ستا کے ہم شاکت علی صاحب صحیح فلملو حضرت میاں صاحب کا کلام چوتھے سفیتو صاحب موسیقی 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 یہ اس کے طرز بڑی مشکل ہے اس کا آنا جانا بہت مشکل ہے اتفاق سے میں جہاز میں بیٹھ کے جا رہا تھا تو اس کے طرز بن گئی پی آئی اے کے جہاز میں پی آئی اے کو ایسا ہمارا محکمہ ہے اس کا نام عجیب سا پی آئی اے ایک مائی میرے ساتھ بیٹھی سفر کر رہی تھی تو وہ کہنے لگے بچہ یہ کوئی بھی چیز لائیں تو مجھے نہ یہ پیلائیں تو انہیں کہا ہم میں چائے پییں گی میکیزی نے انہیں پی آئی اے یہ غزل جو ہے فلم نے کہا کر یہ میں نے کہا ہیما مالی نے بڑا پسند کیے اس غزل کو مجھے یہ غزل اس لیے بڑی پسند ہے کہ ہیما مالی مجھے بڑی پسند ہے ہم چک کے چک کے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے ہے چک کے چک کے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تکیاشت کا وہ جمان یاد ہے اتا اللہ نیازی صاحب اب آپ جس طرح مرضی بجائیں نیازی صاحب ایک پروگرام کے اندر گاہ رہے تھے غزلوں کی کتاب جو آگے رکھی تھی نیازی صاحب نے اس کے اوپر کور چڑھا ہوا تھا اخبار کا اب وہ پنکے کی ہوا سے کتاب بند ہوئی تو اخبار کی نیوز بیچ میں کیسے ارجسٹ کرتے ہیں اپنی غزل کے اندر دل لگایا تھا دل لگی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن کیا روک دل لگی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے کتاب بند ہوئی آشنا سے مل کر خواہد کو قتل کر دیا آشنا سے مل کر خواہد کو قتل کر دیا مقتول چار بچوں کا باپ تھا یہ بیان مقتول کے باپ نے دیا دل لگایا تھا دل لگی کے لیے ہمارے رسم و رواج ہماری روایتیں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہماری بہنیں خوشی کا اظہار کیسے کرتی ہیں بھائی کی شادی دیور کی شادی بہن کی شادی کیونکہ یورپ کے علاقے میں یہ جو کنہ ڈانس ہوتا ہے یا وہ لوگ کرسی پہ کیوں بیٹھتے ہیں چیئر پہ دو ڈھائی فوٹ اوپر کیونکہ ادھر برف باری تھنڈ سیدھ تھنڈی جگہ ہوتی اس لیے وہ اوپر آگئے ہیں تو اسی طرح ڈانس کے ادھر ڈانس بھی کنہ ہوتا ہے سردی جنڈے تھے گرمی حب سے چراغانے میلے تھے چلا نپراد آوے آیا گدھا پاؤ آیاں کونجا آیاں کونجا جا بہیاں چنیا گلہ کرنے پلیا پی لوگ چٹے داندھ گلا پی ہوتا چڑے آنے دللی لٹی چڑے آنے دللی لٹی نو پہرے دیوہ باڑ کے کارنو آجا بنتو می کارنو آجا بنتو می روٹی لاجا بھوٹے ایک چوڑاں دی بھر کی بچے ایک چوڑاں دی بھر کی بچے تاڑی والا روسیا پھرے بڑی میر بانت اور ساٹیاں شاٹیاں تے چگڑے بڑے پہندین میں رشتے داران چکو کچھ اگڑا ہندہ نہیں ہے لاد مل خوشی نل پھڑا پاندن تین رشتیاں رشتیاں چچہ اگڑا کرانے مامو خالو تے پھوپڑ روٹی کھول گی تے خالو یہ روٹی کنے کھولیا یہ میری یا جو بکر کنے کھولیا ہاں 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 ہمارا بہت پیارا فنکار امتیاز گل اینڈ پرویز خان آپ کی بھرپور تعلیوں کی گونج میں تشریف لاتیں آجو آجو بڑا ایک کوئی بڑا ہے آجو اے کتے کون آسکریمت رہی آجو آجو اے کتے کون آسکریمت رہی آجو 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 ملک صاحب میرے دوست نے ہوئے آبی مان لہا کدھی آئے نہیں آج یہ دردی واضح کر کے آگئے ہیں اور سانو تے ہر شہر چو جگتا ہوں نہیں ہے میں فیصلہ باد نو بوس کی اہم ہی پوچھی میں کہا کسی نو گفت دینی میں کہی بوس کی ہے پایا نا تے چنگی پلی وڈی دکان اماں صاحب تین پاؤنی ہے میں کہ جی آہو لانت ہے اسی بوس کی تیری تیری گل پہنی ہے کوڑو امیر آدمی نا انہوں میں کچھ کہنے جو گا نا سننے جو گا اورنا نے ٹھیک کیا سی پتا کی کیا سی اورنا نے کہے تو اسی بوس کی پائی دا بات انج لگ رہا جو ملیشیا پایا یہ بڑا وڈا پلو آنے دے کھاڑے نہیں دے اسی گئے گئے کدھی پر آت چمیٹی پائی دے اب بہنے ویچے کو لندیاں دے ساری دنیا ودن دے ہی توں کدہ کانا ہے میں ٹھیک ودن دے آج ہی می آج کل سٹے لیا ہے یہ سلیم ملک صاحب نو ایوی گیفٹ دے دیں نا ایک گڑی دے پچھے رکھنگے جدو ملک صاحب نے بریگ مارنی انہیں انجین ہی لے نا کسی ہو میرے لگے کادلی خلون دے ہوا لافترو آستے ہاں کیوں اینج لگ دا ایک بیند در ایڈی دا ایریل کڈے ہاں منو مچ کار کھلا لیا جے ایک سو ایک بنا دیتا جے ہاں جی تو انو شاو کی ہے ویسے منو میں کما سڑک والے نے کہا یار سانو دے دے میں نے شوک ہے بریق بریق بندے مارندہ تیری خیال تو ایدا پہج کاتل تو ہوا پہج کاتل میں ریڑی تے آئے شادی شو دیدہ شوکتے ہوندہ یار بندے نا تو شاد اتنو بڑی ہائے لگلی ہے انہوں نے کہہ دے سباب ساڈا بھی کام باندھے تو شادی کرو جانا یہ گاہ داس ہے جانے اپنی تیمیدوں نے ایدی بھی ہوں کہ جاتی ہو یاد نہیں ایدی اگلی سال بھی آتے ہیں ساری دنیا اپنی جانجی دا انتظار کر دی ساری جانج ہے دروں آرہی نہیں جی ہے دروں آرہی نہیں آرہی دروں نہیں آرہی تیری جانجی دا بتا کمیں انتظار ہونا ہے یہ جانج آ کے دروں رہی ہے اپا آج درے کرسی چکنا دھلے لارہتا نہیں اوٹھکل ہوگا میری جانجی کوئی خورت بین نالتا نہیں بیکھڑی پینی آنجی ٹھیک ہے جی بھور آلو یہ ایک ڈراما کیا تھا بہت مشہور اس میں انگریز ہپی کا اس نے کردار کیا تھا اور میں نو کردار کردار میرا مو ہی ایسا ہے میں ملک پانجمہ کو مان دا ہی نہیں یا میں بات کو آم آگلے کے لئے شرم کر بات کو آنڈے ہیں میں کہے جی کیوں ایک بات صاحب نے کہا یار تو لوکن ہوئے کیا کر میں ویسٹن ڈیز ڈا بات ہاں ہلو انگریز بھائی جان ہلو ایم فروم امریکہ پاماکھا نو نو امریکہ ہم ادھر کا بہت بڑا سنگر ہے امریکہ تو ہاں ہیں یس 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 سنگر سلائی مشین اوہ تروپا نو مائی ڈیر ارے بھائی تو نے تو بولا کہ میں امریکہ سے آئے ہوں سنگر ہوں ہاں تینو تروپے تھا کہ میں پتا ہو اوہ ایدھر سنگر ہے نا اچھا ہم تمہیں اپنا کانا سناتا ہے پہلے اچھا اس کے بعد تم سنو اوہ چلو سناو فٹا فٹ سناو ایک گانا ہے آہ یس یس ایدھر کو دعائی لائے میرا پرہ ایس بیماری دا کدھی بچے ہیں نہیں کوئی اگوڑ سے سنو یہ گانا ہے ہمارا نیرا روڑا ہی ہے گانا کہنا سنا اہاں تیری خیر ہو میں ساڑھے علاقے ہیں جیسے نا رات لوں کتورے بول دیں ہاں 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 تو مجھے ایک بات بتاؤ ہاں تم لوگ اتنا خوبصورت کی نہیں ہوتا ہے ادھر کے لوگ بس ہماری کیر نہیں کرتے ماں باپ کیر لیس ہوتے کیا مطلب باکوٹھ ہیں در سونے تسی انگریز لوگ ہاں چکوٹری دا جوس ہنار چیمکس کر کے سیب کھانا پھال کھانے ساڑے اب بے ہو چاہ رہے مرونڈا کھالے ہم لوگ کھالے گچک کھالی دے بھرے ہو جائے سیاپ آئی ہونا ہے پھر تسی چولیاں چ پھال دیا ہے ساڑیاں ماں یا پونے چا پاک میلے پونے چا مانجین بدا پراں مارو رامار پراں مارو تو آڑیاں ماں یا جڑیاں نیو پھال کھان دیا جوس پیدیا بچے بھی فریش خوبصورت ساڑیاں ماں یا ستی اے ساڑیاں گاچرین نو بڑا دے لے کرتا آپ پتہ خوشحال کیوں ہیں امریکن لوگ کیوں آپ کے ہاں امریکن سسٹم چلتا ہے کہ چار بندے چاہ پیرے نے اپنا اپنا بل دیا وہ گئے ساڑے تھے رسم و روای پائی چارے لکشمی چوگ مٹو کڑائی تکا نو بندے روٹی گھارے نے ایک دی وچو آئی وہ کیسے بس میں دینا میں دینا کہہ دیا ہونا ہی ہے در بچ یہ تمہارے پہ میں آپ کو شاہ دل پوائنٹ جگہ سنا تو پنجاب کا گیت پہلے مرزا صاحبہ مرزا جات تھوڑا سا آئیے ایلکال کدھ رہا بس آخر میں تھوڑا سا وہ بھی تھی نا اٹھ رہے میں ان کی گئرہ جگہ پہلے موڑا سا بڑی مہربانی بڑا شکریہ ساز و سامان ہے نہیں پورا بڑی نمازش بہت مہربان